اس کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ کو مطلوب ہے میں اللہ پر اس کے رسول پر اور رسول نے جو کچھ بتایا اللہ کی آیات پر رسول اللہ کی احادیث پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے اہل ایمان اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر کوئی آدمی رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سہر کر کے رات کے ایک پہر میں واپس آ سکتا ہے ابو بکر کہنے لگے نہیں بیت المقدس چھ مہینے کا گھوڑوں کا سفر ہے ایک رات میں کون جا کر آئے گا آسمانوں پر کون جا سکتا ہے ابو جہل نے کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہا کس نے کیا ہے کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سہر کر کے واپس آ گیا یہ ایمان کیا ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل تو نے میرے رسول سے سنا ہے ہاں ہاں میں نے سنا ہے اور ابو جہل اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو قابو کر لیا اور اس سے دور کر دیا لیکن وہ نہیں جانتا ابو بکر ایمان کے کونسے درجے پر فائز تھے کہتے ہیں ابو جہل کیا تُو نے میرے رسول سے یہ بات سنی کہا ہاں سنی کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ششدر رہ گیا کہا ابو بکر عقل مانتی ہے کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میں جنت کو دیکھ لوں یہنم کو دیکھ لوں حشر کا میدان بربا ہو جائے ہوزے کو سر کو دیکھ لوں غیب کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں پھر بھی ان کو دیکھ کر میرے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا کیوں غیب کی باتیں محمد سے سن کر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے تک ایمان لے آیا ہوں جس درجے تک آنکھوں سے دیکھ کے لیا جاتا ہے انسان کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے اس کو اپنی عقل کی بنیاد پر رسول کی حدیث کو یہ نہیں کہنا چاہیے حدیث تو ٹھیک ہے فرمان رسول سندن بلکل ٹھیک آیا ہے لیکن عقل نہیں مانتی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اس قول میں ان لوگوں پر ناراض ہو رہے ہیں جو محکم آیات کو دو ٹوک آیت کو تو فوری ٹوٹے مان لیتے ہیں لیکن متشابہات کا عدم فہم کی بنا پر کہ ان کی عقل محدود ہے اس میں وہ بات نہیں آتی اس بنیاد پر اس کا انکار کر کے وہ برباد ہو جاتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ حق و باطل میں فرق کرنے سے کاثر ہیں بلکہ صحیح اور مکمل حق کی معریفت سے آ رہی ہیں یہاں ہم متشابہات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جہمیہ جو صفات باری کے منکر ہیں ان آیات و احادیث کو متشابہ قرار دینے کی مضموم صحیح کرتے ہیں جو اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں متشابہات سے مراد وہ نصوص ہیں قرآن کی وہ آیات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کچھ لوگوں کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے متشابہات ان کے لئے یہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی ان کے لئے سمجھنا مشکل ہے اس لحاظ سے متشابہات کا معاملہ نسبی ہے کلی نہیں یعنی ممکن ہے کوئی نص ایسی آ جائے جس کا فہم کچھ لوگوں کے لئے مشکل ہو اور باقی کچھ لوگوں کے لئے واضح اور آسان ہو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی ایک نص کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ قومیں اسی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گئی انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں پر اختلاف کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر پیش کر کے اپنی مرضی کا مفہوم اور مطلب نکالنے کی کوشش کی اچھی طرح جان لو قرآن اس لئے نہیں اترا کہ اس کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت سے ٹکرایا جائے اور اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیا جائے بلکہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے لہذا جس چیز کو تم صحیح سمجھ لو اس پہ عمل کرو اور جو چیز تم پر مشتبہ ہو جس کو سمجھنا تمہارے لئے تمہاری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی تمہارے لئے اس کا سمجھنا آسان نہیں اس پر ایمان لے آؤ دل سے کہو ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہم اس پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ کا علم ہے جنت پہ ہمارا ایمان ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا پول سرات جہنم کے اوپر لگا ہوا باریک بال جسنا تلوار سے تیز اندھیری کیفیت ہمارا ایمان ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان ہے قبر میں دفن ہونے کے بعد مردے اٹھا کر مردے کو فرشتے اٹھا کر بٹھا دیں گے ہم وہاں پر سو سال بھی کھڑے رہے مردہ لمبا پڑا رہتا ہے اٹھ کر نہیں بیٹھتا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے کیوں کہ رسول اللہ سلم نے بیان فرما دیا عقل میں آئے یا نہ آئے حدیث ہے رسول آگئی اس پہ ایمان لے آئیے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر علماء سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے لیکن اس کے انکار کرنے کی جرت نہ کیجئے معلوم ہوا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی نص کسی فرد پر یا کچھ افراد پر سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ سب کے لیے مشکل ہو اس کو کچھ لوگ سمجھ گئے کچھ نہ سمجھے آدمے فہم کی بنا پر اس کا انکار کر دینا ایمان نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس پہ ایمان لے کر آئے کیونکہ قصور قرآن کی آیت یہ رسول کی حدیث کا نہیں قصور اس کی عقل کا ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا جس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو لا کر ان دو ٹوک آیات اور حدیث پہ پیش کرو ایک آیت سے آپ کے سامنے کئی مطلب نکل رہے ہیں دوسری آیت اس مسئلے میں دو ٹوک ہے لا کر دونوں کو پیش کر کے جو صحیح محوم نکلتا ہے مان لو مثال کے طور پر جو اشخاص یا جو جماعتیں جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے وہ قرآن پاک یہ آیت پیش کرتے ہیں قد جاءت من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آگئے اب اس آیت کا آگے بھی نہیں پڑھنا پیچھے بھی نہیں پڑھنا بس اتنا سا ٹوٹا لے گئے لوگوں کو حالانکہ اس میں دو ٹوک قرآن کی صفت بیان کی جاری ہے کہ قرآن کھلی ہوئی کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب بھی ہے اور نور ہدایت بھی ہے یہاں دونوں میں ذکر قرآن کا ہے لیکن وہ پیش کرتے ہیں پھر رہے ہیں جی آپ کو کیا پتا آپ مانتے ہیں یہ قرآن پاک میں ہے اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا اچھا بھائی اس آیت کو لائیے اور صورت ایک آہف کی آخری آیت پہ پیش کیجئے جو بلکل دو ٹوک ننگی آیت ہے جس کو ایک جٹ آدمی ایک دیہاتی آدمی ایک زمیندار آدمی ایک انپڑ آدمی بھی سیکھ سمجھ سکتا ہے وہ کیا ہے قُلْ اے نبی کو اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ بِثْلُكُمْ میں تمہارے جیسا انسان ہوں جیسے تم انسان ہوں ویسے میں انسان ہوں فرق یہ ہے کہ میری شان اور مرتبے میں پوری کائنات بھی مل جائے تو برابر فرق یہ ہے جبرائیل جب بھی آئے گا محمد کریم پہ آئے گا کسی اور پہ ہوں کیا تم جیسا انسان اب یہ دو ٹوک مرکم آیت ہے دو ٹوک فیصلہ فیصلہ کرنے والی آیت ہے اگر کسی آیت سے آپ کو شبو پڑتا ہے اس کو لاؤ کھولی ہوئی آیت پیش کر کے فیصلہ حل کر لو یہ اہلِ ایمان کا طریقہ کار ہے یہ اہلِ ایمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ علماء سے رجوع کریں اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی صفات کا انکار نہ کریں جس کی دوسری مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہی تفہیب القرآن جس کی جلد ششم ہے چھٹی جلد پر صفہ نمبر تین سو تیتیس پر وہ مالک عز و جل کی ایک اور صفت بیان کر کے انکار کرتے ہوئے کیسے انکار کرتے ہیں سنئے مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَجَا عَرَبُّكَوَ الْمَلَكُ صَفًا صَفًا اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے جہنم اس روح سامنے لے آئی جائے گی قیامت کا مندر مالک بیان کر رہا ہے سید مہدودی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جَا عَرَبُّكَوَ جس کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اللہ کہہ رہا ہے وَجَا عَرَبُّكَوَ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر آخری رات میں اللہ عز و جل عرشہ و عللہ سے آسمانِ دنیا پہ نزول کرتا ہے عقل پہ اس کو پیش نہ کیجئے ایمان لے کے آئیے اور کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیجئے ہمیں کیفیت نہیں معلوم اس لئے امامِ مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے ہر جگہ پہ نہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو قسم کھانے والے بھی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ کے حاضر ناظر ہو کر جان کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا اللہ ناظر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر اللہ کی ذات کہاں ہے عرش پر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی گلونڈی کو لے کے آئے بکرییں چرانے والی بکرییں چرانے والی دیہاتی عورت کو لائے اور کہا اس کا امتحان لوگر یہ مسلمان ہے تو میں آزاد کر دوں گا ہمارے عزیز میاں قوال کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے ہمارے تحر القادری کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے احمد سے چیدروڑ گڑی کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے اور یہ بکری چرانے والی بددو عورت رسول اللہ علیہ وسلم پر پوچھتے ہیں پہلا سوال این اللہ این اللہ فا اشارت اِلَ السَّمَا اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے پوچھا میں کون ہوں کہاں اس کا بھیجا ہوا رسول ہے فرمایا اس کو آزاد کر دیں یہ مومنہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے وہ نزول کرتا ہے ہر رات کو کیسے عقل میں نہیں آتا ہمارا ایمان کیا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے محمد کا فرمان سچا ہے کیفیت اللہ کے حوالے کر کے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ایمام مالک اسی لیے فرماتے تھے اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے اس کے ایمان لانا واجب ہے اس کی کیفیت مجہول ہے ہمیں نہیں بتائی گئی یہ اللہ کس طرح ہے کچھ لوگ آپ نے سنا کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہے یہ کہنا جائز اللہ کی کیفیت بیان کرنا جائز کیفیت مجہول ہے قرآن حدیث خاموش کیفیت نہیں بتائی اللہ کے علم میں کیفیت ہے اللہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے اس کے بارے میں سوال کرنا کھریدنا یہ یہ تمام چیزیں اللہ کو اپنے عرش پر مانیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم دی اسی طرح صفحہ 49 کے اوپر اللہ عز و جل کی اسی صفح کے سارے دلائل دینے کے بعد پھر فرماتے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت کو بیان کر کے مالی کہتا ہے کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے قرآن کی دو ٹھوک آیت ہے اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اس کی ذات ہر جگہ پہ اور اس کی ایک اور دلیل بھی دے دوں عقل بھی مان لے گی ہم دعا مانتے رہے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں اوپر کیوں کیونکہ دل کہہ رہا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے تو پھر دعا اس طرح کی وجہ اس طرح بھی مانگنی چاہیے یہ نا کبھی کبھار کیونکہ ہر جگہ پہ اس طرح مانگو اس طرح مانگو یہ اوپر ہی کیوں جاتے ہیں یہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں تکلیف آنے میں نظر اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں کیوں عقل بتا رہی ہے فطرت بتا رہی ہے اللہ اپنے عارش پہ ہے تو یہاں سید مودودی صاحب یہ سارے دلائل بیان کر کے اس کا اللونڈی کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں اور سارے دلائل بیان کرتے ہیں لیکن اس کا انکار کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی آسمان میں رہتا ہے یہ نہیں مطلب اس کا کہ اللہ اپنے عارش پر ہے نہیں عارش سے مراد تخت ہے اور حکومت ہے اللہ کی جو صفت آ جائے اس کی تعویل نہ کرو اس کی کیسیت بیان نہ کرو اس کا انکار نہ کرو ہماری عقل میں نہیں آتی تو ایمان لے آؤ کہ اہل ایمان تو غیب کی باتوں پر ایمان لاکہی بنتے ہیں یہ غیب کی باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب نکلے گا قرآن کی آیت ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں کھولی ہوئی آیتیں ہیں اور جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیات بھی ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے میں فرماتے ہیں یہاں مالک یہ خبر دے رہا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات تو محکم ہیں بلکل کھلی ہوئی اوپن کھلی ہوئی دلیل ہے جس کو ایک جٹ دیہاتی عام مسلمان بھی پڑھ کر فوراں سمجھ لیتا ہے جو بلکل بیین اور واضح ہیں اور جن میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا کوئی ڈگمگاتا نہیں ہے اس کو پڑھنے پر جس کی دلالت کسی پر مشتبہ نہیں ہوتی لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جس کو پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے ڈاماڈول ہو جاتا ہے اب اصل راستے پر وہی ہے جو کھلی ہوئی بیین آیات کو لے کر محکم آیات کو لے کر متشابے پر پیش کر کے مطلب نکال لے اور گمراہ وہ ہو جاتا ہے جو محکم آیات کو چھوڑ کر متشابے آیات سے مطلب نکالتا آپ نے اکثر مولیوں سے سنا ہوگا جی وابی بڑے گستاخ ہیں یہ کہتے ہیں پیر فقیر بچے نہیں دے سکتے بیٹے نہیں دے سکتے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مریم سے کیا کہا تھا میں کیوں آیا ہوں تجھے غلام دینے کے لیے کہا تھا یا نہیں کہا تھا قرآن میں ہے یا نہیں ہے جبرائیل نے کہا تھا میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں وہاں بھی کہتے ہیں کہ پیر فقیر اولیاء اللہ بیٹا نہیں دیتا جبرائیل اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے وہ بیٹا دینے نہیں آیا یہ شرک ہے اچھا اب یہ متشابیہ اس کو اٹھائیے قرآن پاک کی محکم دو ٹوک اوپن کھلی ہوئی آیت پر پیش کیجئے وہ کیا ہے یا هبو لمن یشاو اناثه و یا هبو لمن یشاو الزکر اولا